رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے یہ سن کے پکا یاد کرنا ہے اس کو بھولنا نہیں ہے اس کو یاد رکھنا ہے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نوصحابی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے میرے پاس جبرائیل آئے جبرائیل کل کائنات کے فرشتوں کے امام سردار سلطاج و پیشواہ ہیں اور کل کے پاس آئے جو کل کائنات کے کل انبیاء کے کل فرشتوں کے کل مخلوقات کے سردار سلطاج اور پیشواہ ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ پاک نے ایک خوش خبری دے کے بیجا جو بھی آپ کا امتی آپ پر درود پڑے گا جو بھی آپ کا امتی آپ پر درود پڑے گا اللہ تبارک باتالہ ستر ہزار فرشتوں کو حکم بیجے گا کہ آپ بھی اس کے اوپر درود بیجو جس نے میرے محبوب علیہ السلام پر درود بیجا ستر ہزار فرشتوں کو اللہ حکم دے گا کہ آپ اس کے لئے دعا کرو اور مجھے ارض کرو ستر ہزار فرشتے مجھے کہیں کہ یا اللہ کاری غلام حسین صاحب نے یا کاری آفد محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے آقا علیہ السلام پر درود و سلام بیجا ہے تو اے اللہ تو ان کے اوپر اپنی رحمت بیج ستر ہزار فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ سب کی انکار کر دے گا اجتماعی دعا کا یہ فائدہ ہوتا کہ ہم سینکڑوں کے حساب سے لوگ ہیں مسجد بری ہوئی ہے اللہ کس کس کی انکار کرے گا اللہ ایسا نہیں ہے کوئی ایسا بھی اس میں ہوگا جس کی آنکھیں نہیں دل بھی رو رائش کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اگر دعا قبول ہو گئی تو اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تیری اکیلے کی دعا قبول کی ہے ایک آدمی حاج پہ نہیں گیا تھا اس نے اپنے پروسی یتیموں کو اپنے حاج کے پیسے دے دیئے تھے کہ آپ مردار نہ کھاؤ آپ تازہ گوشت کھاؤ تو چھ لاکھ لوگوں نے حاج کیا اور ایک اللہ کے بلی کو خواب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور فرمایا اے میرے امتی اس دفعہ فلاں بندے کا حاج قبول ہوئے اور اس کی وجہ سے چھ لاکھ کا حاج قبول ہوئے اور وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے وہ اللہ کے بلی سفر کرتے کرتے اس کی بستی میں پہنچے اور اس کے محلے اس کے گاؤں سے پوچھا کہ وہ اللہ کا دوست آج کر کے واپس آگیا ہے انہیں کہا وہ تو حاج پہ گیا ہی نہیں بھئی فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک کرے کوئی تو تباہ ہو جائے اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں وہ حاج پہ گیا ہے لیکن تجھے پتا نہیں وہ اس اللہ کے بلی کے گھر پہنچا گھر پہنچا دروازہ کھڑ کٹایا اور اس نے کہا آگئے ہو اب باہر بات تو نہیں کہ کسی سے کہا کر چکا ہوں کہا اچھا نہیں کیا مجھے بدنام کر دیا ہے مجھے ظاہر کر دیا ہے کیا لے کے آئے ہو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے حاج کی وجہ سے سب کا حاج قبول ہوا ہے اس نے کہا میں تو حاج پہ گیا ہی نہیں میرے ہمسائے میں جا رہا تھا وہ عورت برکے میں ایک مردار کے جسم سے گوشت کٹ کے لا کے گھر میں پکانے لگی تھی تو مجھے حیاء آگئی میں نے کہا میں اس کا ہمسائے ہوں میرے اوپر حقوق ہے میں نے سارے پیسے اس کو دے دیئے مردار نہیں کھانا تازہ بکرہ لا کے وہ ذبہ کر کے کھاؤ میرا حاج یہیں قبول ہو گیا ہے آپ دیکھو ہمارے محلے میں کتنے گریب ہیں کتنے مسکین ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے کتنے لوگ ہیں جو نئے کپڑے نہیں پہنتے کتنے لوگ ہیں جس نے آج بھی ملاشری میں ٹوٹے ہوئے سبوٹ پہنے ہوئے لیکن ہمارا ادھر دیانی نہیں ہے اس کا حاج گار بیٹھے قبول ہو گیا ہے اس نے کامے کے چکر نہیں لگائے صفہ مروہ کے چکر نہیں لگائے اللہ نے فرمایا تو انہیں ایک ہی چکر میں سارے چکر لگا لیے انہیں یتیموں کی پڑھو سورت فجر اللہ پاک فرماتا ہے تم یتیموں کی تکریم عزت لگائے تو دیکھو گھر بیٹھے آج قبول کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر بیٹھے آج قبول کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ پاک نے آپ کی امت کے لیے ان امتیوں کے لیے بشارت بیجیا ہے جو کسرس سے درود پڑھیں گے اللہ پاک ستر ہلار فرشتے اس کے اوپر درود پڑھنے یعنی اس کی دعائے مغفرت کرنے پہ لگا دے گا تو آگے حدیث پاک میں آتا ہے جس کے لیے ستر ہلار فرشتے دعا کریں اس کا ٹھکانہ ہے جنند